اگر میں یوٹیوب چینل اومر الیکٹرک تو ڈیر فرن آج ہم آپ کو دکھائیں گے کہ ایک وائش روم میں سنگل پی پی آر کی فٹنگ کس طریقے سے کی جاتی ہے اس سے پہلے ہمارے جتنے بھی دوست ہیں ہمارے یوٹیوب چینل اومر الیکٹرک کو سبسکرائب نہیں کیا تو کارلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ نہیں آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف تو سب سے پہلے یہ ہے سنگل پائپ فٹنگ آپ نے پی پی آر سی کی کی ہے جی اس میں 32 ایم کا جو ہے پائپ انسٹال کی ہے تاکہ پانی کا جو وارٹر پریشر ہے جو وہ صحیح رہے اور یہ ہم نے جو ہے سنگل بیسن کا پوائنٹ دیا اور نیچے یہ جو ہے اس کے پیٹ ریپ سیوریج کا انسٹال کی ہے اسی طریقے سے یہاں یہ پہ ہم نے ٹی لگائی ہے اور آگے جو ہے 32 ضربے آف جو ہے ایک بٹہ دو کی جو ہے ساکٹ ہوگیرہ لگائی ہے اس میں سے وہاں دوسری سیٹ سے بیپ کارک انسٹال ہوگا آگے جو ہے یہ سیٹ کا پیٹ ریپ انسٹال کی ہے اور یہ سیٹ کا جو ہے بیپ کارک ہم نے انسٹال کی ہے اور اس سے آگے یہ جو کنیکشن ہے یہ شاور کے نیچے ہم نے ایک بیپ کارک دیا اور اسے اوپر گیٹ وال لگا کے گیٹ وال لگا کے یہ کنیکشن یہاں پہ کنٹرول کی ہے شاور کا اور اسے آگے ہم نے یہ پائپ لائن جو ہے اوپر ٹینکی کے طرف لے گیا اور راستے میں یہ جو ہے گیٹ وال پانی کو کنٹرول کرنے کے لیے اور یہاں پہ دوسری جھری جو یہ آپ کو نظر آ رہی ہے یہاں پہ ہم جو ہے ٹینکی کا آور فلو جو ہے وہ بھی 32 امیم کا یہاں پہ لے آنگے تاکہ جو ہے اوپر اس چھاتک پہ پانی وغیرہ جب ٹینکی آور فلو ہو تو پتہ چلتا رہے اور اس کا جو شاور کا جالی ہے وہ یہاں پہ ہم نے پیٹ ریپ انسٹال کی ہے تین کا اور یہ جو سیٹ کا پیٹ ریپ ہے یہ ہم نے چار ایچ کا انسٹال کی ہے تو اسی طریقے سے ہم نے اس ایک چھوٹے سے واش روم کی سنگل جو ہے پانی کی فٹنگ کی ہے اور 32 امیم کا پائپ جو ہے انسٹال کی ہے تاکہ وٹر پریشر جو ہے وہ اچھا خاص سر ہے اور جو سیٹ کا یہ والا ہم نے پیٹ ریپ انسٹال کی ہے اس کے ساتھ ہم نے چار ایچ کا پائپ دی ہے اور یہاں سے یہ سیدھا جو ہے باہر گٹر میں ہول مین ہول میں جو ہے انٹر کی ہے اور یہاں سے یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ پیٹ ریپ بیسن کا ہے یہاں سے ہم لے گئے اور وہاں پہ وائٹ ہی لگایا ہے اور یہاں سے یہ جو ہے تین کا پیٹ ریپ دے کے یہاں پہ جالی کا کنیکشن دے دیا ہے تو ہمارے چینل کو دیکھتے رہی ہے اگلی ویڈیو تاکہ لیے اللہ حافظ ہمارے چینل کو دیکھتے ہیں